اسلام علیکم ویورس امید کرتی ہوں آپ سب خیلیے سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے جو ریمیڈی لے کر رہی ہوں وہ ہے ہیر فال کے لئے بہت سے لوگ ہیں جو آج کل یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ گر رہے ہیں اور یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے چاہے وہ لڑکیں ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں سب میں یہ مسئلہ جو ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے کوئی بھی آپ لگا لیں اس سر پر لیکن آپ کو اس اس فائدہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کو اس مسئلہ کا نہیں پتا چلے گا کہ آپ کے جو بال ہیں وہ گر کیوں رہے ہیں جب تک آپس مسئلے تک نہیں پہنچیں گے اس کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے اوہی کتنا مہنگا بھی آپ لگا لیں آپ کے بال میں seç cự نہیں اثر ِ تو بہت سین وجود سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نہاتے ہیں تو نہاتے دوران جو ہے اگر آپ کے بالوں میں اچھے طریقے سے شیمپو نہیں نکل رہا تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جو آپ کے ہر فال کا مسئلہ بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو اور بھی جو ہے اس کے مسئلے بتاتی چلو کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں ڈائی وغیرہ لگواتے ہیں بالوں میں کلر کرواتے ہیں گر恩 کرواتے ہیں یا کوئی بھی ہر ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو ان کے جو بال ہیں جو وہ گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ کسی لوکل سالون سے کسی ایسے بندے سے جو ہے وہ بالen دائی کروائیں گے جس کے پاس ایکسپیئرینس ہی نہیں ہوگا تو آپ کے بالوں جو ہے وہ زاہر سے بات ہے وہ گرنا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور کیونکہ ایکسپیئرینس کے بغیرے جو ہے وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور میں بھی ہیر کلر کرواتی ہوں Charlipso's reputable سایک کام کرواتی ہوں لیکن ایک ایسے بندے سے جو ایکسپیئرنس ہوئے ہے جس کے پاس ٹھیک ہے یہ نہیں کہ کسی کے پاس بھی آپ چلے جاؤں کسی لوکل سلون میں چلے جائیں آپ اور وہاں جا کے جو ہے وہ آپ اپنے بال جو ہے وہ ڈائی کروانے سے سٹارٹ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے میں نے لوگ ہیں جو دیکھے ہیں وہ جب ان کے ساتھ یہ ایسا بیڈ ایکسپیئرنس ہو جاتا ہے ہیر ڈائی کا تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا جو ہے یہ بال جو ہے وہ اس ورہ سے گھرنا سٹارٹ ہوئے ہیں سٹارٹ ہوئے ہیں تو ان کا جو ہے وہ دل جو ہے وہ اتر جاتا ہے پھر ڈائی سے اور مورننگ وغیرہ سے ان ہیر ٹریٹمنٹ سے اتر جاتا ہے پھر وہ دوبارہ یہ کام نہیں کرواتے کہ شاید ان کے کروانے سے ہمارا یہ جو ہے وہ ہیر فالہ رہا ہے لیکن میں آپ کو باہر بھائی یہی بات کلیر کرتی چلوں کہ اگر آپ گلت طریقے سے گلت گلت ہاتھوں سے جو ہے وہ کروائیں گے تو آپ کے بال جو ہے کیونکہ روٹس میں اگر آپ کی cut down یا کوئی ایسا کیمیکل جو ہے وہ گلت طری موزانوں کے لئے کے بعد آپ کے بال زائر سے بات ہے اتریں گے اور اور بھی اس کی وجوات ہو سکتے ہیں آپ کو انٹرنل پروبلم ہو سکتا ہے کوئی بھی ویکنس ہو سکتی ہے جس کی وجوئی ہے جو ہے وہ بال لوگوں کے بال گرتے ہیں جن کے نہیں گرتے ان کو بھی چاہیے کہ وہ ڈائیٹ میں جو ہے وہ ڈیلی جو ہے وہ لازمی رہے کھانا کھانے کے ایک گھنڈے بعد خالی پیٹنی کھانا کھانے کے گھنڈے بعد یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویٹرم کی ملٹی وائٹمین ہے یہ بہت اچھی ہے اور ہر ایک اس ٹمک کو سوٹ کر جاتی ہے تو آپ یہ دوپہر کے چاہے رات کے کھانے کے بعد اس کو بھرے ہوئے پیٹھو پھر آپ نے اس کو کھانا ہے تو اس کو کھائیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ بالوں میں جو ہے وہ آئلنگ کریں آپ کے جو بال جو ہے وہ گرنا جو ہے وہ بند ہو جائیں گے تو یہ ہماری دماغی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بال جو ہے وہ گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس لئے جو ہے ملٹی وائٹمین جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ڈائٹ کا لازمی حصہ بنائیں اور اس کو لازمی لیا کریں تو اب میں جو آئل بنانے جا رہی ہوں اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے جو اگر آپ کو ڈائی وغیرہ یا پھر کسی بھی ہیئر ٹریٹمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے بال جلنا سٹارٹ ہوئے ہیں تو وہ تو وہ اگر آپ کو ایکسٹرنل ٹریٹمنٹ کریں گے یعنی آئل وغیرہ آئلنگ کریں گے ایک مہینہ تو وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو انٹرنل ایشو ہے تو پھر آپ کو انٹرنل ہی جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا ملٹی وائٹمین لیں ٹھیک ہے اور یہاں بھی ڈاکٹر کو بھی چیک کروا سکتے ہیں جو آپ کو ریکمنٹ کریں گے میڈیسن وہ آپ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی لانگ ٹرم سے بہت زیادہ ڈیٹ سے جو ہے وہ بال گر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو لازمی کسی ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے کو یہ ہے۔ ایک مہینہ ہے دو ہفتے میں بال گرنا سٹارٹ ہوئے ہیں اچانک سے تو آپ جو ہے وہ یہ بات گور کریں کہ کہیں آپ نے کوئی ہیئر ٹریٹمنٹ کروایا ہے کے لئے کہ کوئی ایسا موسم آیا ہے جیسے خزاں کا موسم گزر ہے تو اس میں میرے اپنے بال اترنا سٹارٹ ہو گئے تھے تو اب جیسے بہار کا موسم آیا ہے تو میرے بال ٹھیک ہونا سٹارٹ ہوگئی ہے تو اگر آپ نے کوئی دائی کروایا تو آپ جو ہے وہ یہ جو میں آپ کو آئل بتاؤں گی آپ اس کو لگائیں تو آپ کو جو ہے وہ اس سے فرق پڑے گا اور آپ کی جو روش ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں دائی کروانے کی وجہ سے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو بغیر ٹائمز آئے کیے میں اب ہم ویڈیو پنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے ضرور اند تک دیکھنا ہے پھر ہی آپ کو جو ہے وہ پتا چلے گا کہ میں نے آپ کو جو ہے اس پوری ویڈیو میں کیا بتایا تو یہ جو آئل ہے یہ پرسنلی میں خود بھی یوز کرتی ہوں یہ کافی جو ہے وہ اچھا آئل ہے یہ ناریل کا تیل ہے ٹھیک ہے یہ اس لئے اس ٹائم لیکوڈ پاوم میں ہے کیونکہ اب گرمیاں آئی ہیں گرمیوں میں یہ ملٹ ہو جاتا ہے لیکن جب ہم سردیوں میں لیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے دیسیگی کی طرح ٹھیک ہے یہ میں نے پنسار کی دکان سے لے خالص ہے تو اگر آپ نے بھی پرچیز کرنا ہے تو آپ نے کوئی اس طرح کا کسیمیٹک کی شاپ سے نہیں لینا آپ نے پنسار کی دعا کھانیاں سے جس کو کہتے ہیں ادھر سے لینا ہے آپ نے تو وہ آپ کو اس طرح کی بوٹل میں خود ہی ڈال کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ نے ایک کیشیا کا جو ہے وہ یہ جو ہے یہ جہیں کیشیا کا آئل ہے یہ آپ نے پرچیز کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ تین سو ساڑھے تین سو تک آتی ہے بوٹل اس کی اور یہ ہاف کے جی ج کیشیا کو ڈائے گا ٹھیک ہے جیسے ہم اس کی لگا کرتے ہم سب لوگ اس کو use کرتے ہیں گھر میں اور اگر آپ کی hair fall ہر آ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی بالجمعیت میں لกہ ہی نہیں ہوگا تو اس کی لنگل خلال کی تینسو تک ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہم اس بوٹل کو جو ہے وہ اس بوٹل کو جو ہے بوٹل کا جو ہے اس بوٹل کو جو ہے جو بوٹل ہر بوٹل ہے اس کو ہم لوگ اس دوسری بوٹل میں جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے جیسے کہ میں اس کو ڈالوں گی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہوتا جائے گا ریڈ کلر میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہاں جی میں نے اس کو جو ہے وہ ڈال لیا آپ نے دیکھا ہے تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں تو یہ ریکھیں یہ ریڈ کلر کی فارم میں جو یہ کلر آ چکا ہے اس کا آئل کا ہاں اب ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے فارم میں جو ہوتا ہے اس کے ساتھ میں ویڈیوز کیم بعد وہ ، چینج کی اینٹ بختول کٹوری میں اس کے ساتھ اور اینتظر جو ہیں objective isı ڈالوں گزیر کے یار Brittلی مانچ ہے اللہ کٹوری میں آئی معنی کے ساتھ کٹوری میں بھی ساتھ کرتی تھی ویڈیوز کے ہی ایو'RE کی 폭把 کیلے دوبج میں بھی ہاں رہا ہے کہ ہم سکن پر بھی لگا سکتے ہیں بالوں میں بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں جن کا stomach immune system strong ہے صرف وہی اس کو کھاتے ہیں کیونکہ یہ کافی گرم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب میں نے اس کو use کرنا ہوتا ہے میں بالوں میں لگانا ہوتا ہے ہافٹوری جو ہے وہ آئل کی لیتی ہوں حالانکہ میرے بال چھوٹے ہیں لیکن پھر بھی میں زیادہ آئل ڈالتی ہوں اچھے طریقے سے بالوں میں العیم آخر نہر دیا تھنے اچھے بالوں میں امسکتے ہیں اب اس لائے بالوں میں simpel ہوتا ہے کم آپ کے بال کھانے سے لگانے سے بائلوں کی تو گھرت رہے جو main جہاں بالہ Gospel ہے اور یہ جو 4 ھائیں ایم جی کے لیے میں یہ قربائیں ہیں تو یہ 4 ھائیں ایم جی کے لیے ہیں میں 400 ھائیں ایم جی کے لیے میری کازائیں اے این ایم جی پر چیار جو آپ نے لگانے سے چار گھنٹے پہلے اس بہم سے آپ نے اپنے والوں میں اپنے والوں میں جو عایل کو لگا لینا ہے اور جن لوگ کے بال گٹھتے ہیں بہت زیادہ آلا بے طرح س پھائیں گناہ ڈالوں میں معافی تخولوی اس کے بعد اور بالکل کرپوں کرنے جانات اور اب آپ pole پہلے تمریں گے کچے گانناہی طرح دروق سکتے ہیں اس کے بعد یہ کچھ Valerie جو آپ کے بالوں میں وہ فائدہ تو دے گا یہ نقصان ہی دے گا تو آپ دیلی جو ہے بالواش نہ کیا کریں ایک دن چھوڑ کے ایک دن واش کر دیا کریں باڈی اگر آپ نے دیلی نہ ہانا ہوتا ہے تو صرف باڈی واش کر دیا کریں ٹھیک ہے اور یہ آئل ہے اس کو آپ نے ریگولر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ گرمی میں زیادہ نہیں لگا سکتے تو ایک ہفتے میں دو دفعہ تو لازمی اس کو جو ہے وہ یوز کریں ٹھیک ہے ساتھ میں میڈیسن جو ہے میں نے آپ کو بتائی ویٹرم کی وہ آپ لازمی کھائ ڈر biri کا مجھے ایڈی ہے ہی چنا بزنتی اللہ اللہ علی نیور ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ ٹھیک ہے اوئل یسوہ کریں اور اہو بہت سے لوگ ہیں میں نے ki مسی Земل سے ٹھیک ہے ہوٹے میں جب ہیْ لایب تاول لگا کر لگا کر رکھتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے وہ آپی đầuوں سے کمزور ہو جاتی ہیں تو آپ نے زیادہ دیر بس دیسہ تحرم کیا اور اس کے بعد reminds مل brinc در کے اور آپ نے آرام آرام سے جو ہے وہ بالل کو نہیں کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے بالت ressent آپ کے ڈرائی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت سے لوگ تھے جو مجھ سے جو ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے جو ہیر فال ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے کوئی جو آئل بتائیں تو آئل کبھی بھی تب تک اثر نہیں کرتا جب تک آپ کو اس کی وجہ جو ہے وہ پتا نہیں چلتی کہ وہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے بال گئر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پہلے اس کی وجہ پتا کرنی چاہیے اس وجہ کو پکڑنا چاہیے ٹھیک مجھے انٹرنل ایشوز ہو سکتے ہیں تو میں نے کبھی بھی کسی گلت جگہ سے جو ہے وہ ہر ڈائی نہیں کروایا جس سے جو ہے میرے بال گرنا سٹارٹ ہو جائے جیسے ہی میں میڈیسن لیتی ہوں یا پھر یہ آئل لگاتی ہوں تو موسم کا اپیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد میرے بال گرنا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ ہر ڈائی کو جو ہے وہ الزام نہیں دینا الزام تب تک ہم دیں گے جب تک ہمیں یہ لگے کہ ہاں اس سے پہلے میرے بال ٹھیک تھ ہے یہ ہر ڈائی کروانے کے بعد ہوا ہے اس میں اب خزاہ کا موسم بھی نہیں چل رہا اور مجھے کوئی انٹرنل ایشو بھی نہیں ہے اور میرے بال کبھی گرے بھی نہیں ہے لیکن میں نے ابھی ریسنٹ لی ڈائی کروایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بال جو ہے وہ اس ڈائی کروانی کے بدل سے ہی گرے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وجہ ہو سکتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے اپنے بال جو ہے کسی غلط ہاتھوں میں نہ دیں تو اس سے جو ہے وہ آپ کا یہی فائدہ ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک دیریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اوکے جی اللہ حافظ